اس حوالے سے اس انسیڈنٹ کے بارے میں ہمیں بتائیے کل کیا ہوا ہے کہ گھر پہ تھی ان کو آچانک سے چاکر ہوا ہے نورملی اگر کسی کو بھی چاکر آئے گا تو اس کو ہاسپٹل لیا جائے گا ان کے گھر والوں نے اس کو ہاسپٹل لیا ہے وہاں پہ ڈیکلیئر کیا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کے بعد ایلیگیشنز آئے کہ اس کو پوائزن دیا گیا ہے ان لاؤز نے پوائزن اگر یہ ڈیکلیئر ہوا کہ اس کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو پوائزن کہاں سے دیا گیا ہے اور جتنے بھی ایلیگیشنز اس کے گھر والے اس ٹائم لگا رہے ہیں اگر ایلیگیشنز تھی تو ابھی تک کیوں نہیں کلیئر کی ابھی کیوں کلیئر کر رہے ہیں ابھی کیوں بات سامنے آ رہی ہے ہم بھی یہی میڈیا کو بورے انہوں نے اتنا ہائیلائٹ کیا اگر اتنا ہائیلائٹ کرنا آپ دونوں طرف سے سنیں آپ لڑکے والوں کی ہم نہیں بورے کہ ان کا نہیں سنیں ان کا بھی سنیں یہاں سے بھی سنیں لیکن جو پروف ہوگا تو اس پہ بات کرے ایسے ایلیگیشنز لگایا ہے ایسے جھوٹا کسی کو ثابت کرے وہ تو غلط بات ہے نا آپ دیکھیں یہاں پہ کیا حالات ہو رہے ہیں آپ اس بچی کی طرف دیکھیں اگر اس کی ماں مر گئی تھی لیکن اس کو باپ بھی یہاں پہ نہیں ہے اس کی گوز میں ویٹھتی اس کا انصاف نہیں ہے وہ وہاں پہ رو رہا ہے وہ خود کے لیے روئے وہ اپنی بیٹی کے لیے روئے کہ اپنی بیوی کے لیے روئے انہوں نے وہاں پہ اس کو ہسپیٹل لیا تھا تو وہاں پہ ڈاکٹر نے ڈیکلیئر کیا تھا کہ اس کا cause of death ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے گھر والے آئے ہیں انہوں نے بولا اس کو زہر دیا گیا اگر یہ پروف ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تو زہر کہاں سے دیا ہے اور دوسری بات ہم نے باڈی کے لیے ہم نے وہاں پہ فیز بڑا ہے ہم نے ایمولینس کا بھی فیز بڑا ہے ہم نے اپلیکیشن بھی ڈی سی آفس میں ڈالی ہے کیونکہ انہوں نے وہاں پہ بہت حالات خراب کی انہوں نے مار پیٹ وہاں پہ کی گنڈا گردی وہاں پہ کی انہوں نے ہمارے بائیوں کو مارا وہاں پہ ایون دو کہ اتنی حالات خراب ہو گئے کہ پولیس بھی ان کو کنٹرول نہیں کروا ہے دو باری لاٹھی چارج وہاں پہ ہوا ہے تو اس کے بعد ہمیں پولیس والوں نے بولا ابھی آپ یہاں پہ اس ٹائم حالات خراب ہیں اس ٹائم ان کو بھی گام ہے ہم نے اگر اس چیز کا سنا کہ چلو ان کی بھی بیٹی مری ہے ان کو بھی یہ بھی جذبات میں لیکن اس چیز کا نہیں کہ ناجائز فائدہ اٹھائے اگر ان کے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں اس سے پہلے وہ اپنے سٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ پہلے اس کو حرس کیا گیا ایک دو بار ٹھیک ہے اگر آپ بول رہے ہیں اگر وہ اس ٹائم بول رہے ہیں کہ اس کو حرس کیا گیا ہے ایک دو بار کیا ہے ابھی اس کے ماں باپ نکھر کے آ رہے ہیں تو ابھی تک کہاں تھے اگر اس کو حرس کیا تھا تو انہوں نے اس کو مرنے پہ چھوڑا جب تک اس کو حرس کیا ابھی تک کیوں نہیں کیا انہوں نے کیوں نہیں بڑھوں کو لائے اس کو حرس کر رہے ہیں ابھی تک کہاں تھے پھر اور اگر اس کو ظلم تھا وہ دو دن ہی ہاں پہ آئی ہے اس کی ڈلیوری ہوئی چھ مہینے کے بچی ان کو ابھی یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کتنے مہینے کی بچی ہے اب وہ کیا الیگیشن لگائیں گے ان کو پھر یہاں آنکہ پہلے پوچھنا تھا اگر ان کو پھر تو بیجنا ہی نہیں تھا اگر اس کو ظلم یہاں پہ تھا یا کچھ غلط اس کے ساتھ ہو رہا تھا تو ابھی تک کہاں تھے وہ ان کو پوچھنا چاہیتا ان کو ہمیں بتاؤ اس کی مادرین لوگ کے پاس آنا تھا پوچھنا تھا کہ آپ ہماری بیٹی کو ظلم ابھی تک کہاں پہ تھے ابھی آ رہے ہیں نکھر کے جب بیٹی کی ڈیتھ ہوئی اور سب سے بڑی بات ہے اگر یہاں پہ انہوں نے اس پہ زہر دیا ہوتا ہے یا مرڈر کا کیس ہوتا ہے تو یہاں پہ کوئی اس کے لئے نہیں ایلو کرتا کیا بولتے اس کو پوچھ باٹم کے لئے اگر ہم نے ایلو کیا یہاں پہ کوئی کسوروار نہیں ہم بھی چاہتے ہیں سچائے کا ساتھ دیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ سچ بہارہ ہے میڈیا وال میں جس رکویسٹ کرتے ہیں میڈیا والوں سے بھی پولیس سے بھی رکویسٹ کرتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کاروائی کے اور پروف سامنے لائے ہم بھی سچ کا ہی ساتھ دیں گے اگر ہماری کوئی غلطی ہے ہم وہ ماننے کے لئے تیار ہے لیکن ایسے بے بنیاد الزام نہ لگا ہم بھی پروف کا ہی ویڑ کریں جب ان کے پاس کون سا پروف کل انٹرویو میں خود بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس پروف نہیں تو کون سی الگیشنز وہ لگا رہے ہیں وہ تو بتائیں نا ان کے پاس کیا پروف ہے اگر ان کے پاس cause of death بھی ہے کہ اس کو heart attack ہو گیا ہے تو کون سا poison دیا گیا ہے ہماری صرف یہی demand ہے ہم صرف فیر انکوئیری ہو ہم میڈیا سے بھی یہ رکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ چاہے وہاں سے سنیں وہ دونوں کی بات سنیں فیر انکوئیری کریں اور جتنی جلد ہو سکے ریپورٹ آئے اور اس کے بعد ہی فائنل ڈیسیجن دے تب تو کوئی بات نہ کرے اور نہ کسی پر غلط الزام لگائے